موسیقی آصفہ ریپ کیس جمہو اور دلی سے خصوصی ریپورٹس افغان صوبے بامیان کی غاروں میں بنا ایک کمرے کا سکول اور کیا شیری فرہاد کی داستان کا انجام صوبہ بلوچستان میں ہوا تھا امریکہ کے معون نائی وزیر خارجہ براہ سیاسی امور تھامس شینن نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن میں تائینات پاکستانی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت پر پابندی کی آئیت کی جاری ہے یہ بات انہوں نے وائس آف امریکہ کی اس بق سروس سے خصوصی گفتگو میں کہی مزید تفصیلات کے لیے ہم چلتے ہیں ساقب الاسلام کے پاس جو اس وقت کیاپٹل ہلپ ہیں ساقب اس سے پہلے جب یہ خبریانہ شروع ہوئی تھیں تو دونوں ہی جانب کے محکمہ خارجہ نے کچھ کھل کر بات نہیں کی اس کے بارے میں انڈر سیکرٹری شینن نے مزید کیا بتایا وائس آف امریکہ کو جی سارا واشنگٹن میں قدر ٹھنڈا موسم ہے لیکن پاک اور امریکہ تعلقات میں ڈپلومیسی کی حوالے سے گرمہ گرمی جاری ہے پاکستانی سفارتکاروں کی امریکہ میں نقل و حرکت پر پابندی کی خبریں جو گزستہ ہفتے آئی تھی اور اس بارے میں جب ہم نے امریکی محکمہ خارجہ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی پابندی لاغو نہیں کی گئی ہے جبکہ پاکستانی محکمہ خارجہ نے اس بارے میں بات کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا اور اب انڈر سیکرٹری تھامس شینن کا بیان یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے ان پابندیوں کی تصدیق کی ہے وائس آف امریکہ سے خوشی جو گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سفارتکاروں کو سفری پابندیوں کا سامنا ہے وہ مقرر کردہ حد سے آگے سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں پہلے حکومت پاکستان کو بازابتہ اطلاع دینی ہوگی لہٰذا ہم نے بھی ایسے جوابی اقدامات کیے ہیں اور سفارتکاری میں یہ بہت عام سی بات ایسی پابندیاں دو طرفہ ہوتی ہیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اور سارہ اس سے پہلے ہمارے ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ اسلام آباد کو ان پابندیوں کے حوالے سے تین ہفتے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور امریکہ کی طرف سے یہ پابندیاں میں میں لاغو کی جائیں گی جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتکاروں پر پابندیاں سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے لگائی گئی ہیں لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ کی علامت بھی ہیں جب ہم نے سیکرٹیو شیننن سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پابندیاں ہیں ان کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا پاکستان امریکہ کا تعاون جاری رہے گا خاص طور پر افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن کی کوششوں پر کام کرنا جنگ لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہوگا مجھے امید ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ایک ایسے مسالیتی عمل کا آغاز کر سکتے ہیں جس میں پاکستان کا ایک اہم اور مانا خیز کردار ہو اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے دیگر ہمسائی ملکوں اور وستی ایشیا ملکوں سے بہتر بات چیت کے راستے کھلیں گے اور دیگر ہمسائی مالک اور خطے کی دوسری بڑی طاقتوں کے حوالے سے جب ہم نے ان سے پوچھا تو تھامس شینن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے چین کا کردار خطے میں نہایت اہم ہے افغانستان میں عمل کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے لیے بھی جبکہ روس کے کردار کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ گرچے خطے میں روس کا کردار متنازع رہا ہے لیکن اگر روس افغانستان میں امن اور مفاہمت کے عمل کے لیے کچھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو امریکہ ضرور اس کو خوش آمدید کہے گا جی اور یہاں پہ ہم یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں کہ جو سفری پابندیاں ہیں پاکستان کے سوارت کاروں پر واشنگٹن ڈی سی میں ان کے بارے میں ہم یہاں پہ واشنگٹن کے پاکستانی سوارت خانے سے بھی رابطہ کریں کہ ان کو کیا معلومات دی گئی ہیں اور امکان یہ ہے کہ یہ پابندیاں مئی کے مہینے میں لاغو ہوں گی ساکب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیاپٹل ہل سے چنگری میں قصور کے چھ سالہ زینب کے ریپ اور قتل کیس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس واقعے پر جو رد عمل سامنے آیا اس سے تو ایسا لگا جیسے اب اتنا گھناؤنا جرم کرنے سے پہلے مجرم کئی بار سوچے گا لیکن پاکستان کے متدد شہروں میں کم سن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہیں کراچی کے علاقے منگو پیر میں آج دو دن سے گم چدہ چھ سالہ رابعہ کی لاش کچھرے کے دیر سے ملی بچی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کا گلہ گھونڈ دیا گیا تھا جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات جہاں دل ہلا دیتے ہیں وہی معاشرے کی کچھ کمزوریوں سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں جیسے ان دنوں جمہوں کے علاقے میں آٹھ سالہ خانہ بدوش لڑکی آصفہ کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی اور قتل کے واقعے نے نہ صرف لڑکیوں کے تحفظ پر سوالوں کو جنم دیا ہے بلکہ ہندو مسلم تعلقات کی پیچیدگیوں کو بھی ایک بار پھر نمائع کر دیا ہے یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام جمہوں کے قریب کٹھوہ کے علاقے میں اس سال جنوری میں پیش آیا جبکہ ملزمان پر فرد جن نو اپریل کو آیت کی گئی بھارت کی سپریم کورٹ نے ریاست جمہوں کشمیر کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ آصفہ کے والدین اور ان کی وکیل کو سیکیورٹی فرہم کرے جبکہ آصفہ کے والد نے سیکیورٹی خدشات کے تحت درخواست دی ہے کہ اس کیس کو کشمیر سے چندگر منتقل کر دیا جائے وادی کشمیر میں وکلہ تنظیمیں اور انسان حقوق کے علم بردار اس کیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں آصفہ کے والدین اس وقت اپنی بیڑ بکریوں کے ساتھ ادھمپور زلے کے تالی نور علاقے میں ڈیرہ ڈالے ویٹھے ہیں کٹوان کا علاقہ جہاں آٹھ سالہ آصفہ کے ساتھ اس سال جنوری میں زیادتی کا واقعہ پیش آیا سات لاکھ ہندو آبادی کے ساتھ بارتی اجنتہ پارٹی یا بی جی بی کا گڑ سمجھا جاتا ہے آصفہ کے اہل کھانا کی طرح لاکھے میں رہائش پذیر گزر اور بکر وال کھاندان اب یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں تار اسس نے ہمارے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہمارے ایک بھی بندے کو سزا ہوئی تو ہم آپ کی بہت ساری لڑکیوں کو اٹھائیں گے اور آپ کے نوجوانوں کو مار دیا جائے گا مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جمعوں کے باز وقلہ کی جانب سے پولیس کو واقعہ کا مقدمہ درج کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تاہم بارتی سپریم کورٹ کی طرف سے واقعہ کا نوٹس لینے کے بعد مقامی وقلہ تنظیم نے اپنا موقف تبلیل کر لیا وہ ہماری بچی کی طرح ہے لیکن اس کو کیا بریکٹ کیا گیا یہ مسلم بچی ہے ملزمان کو بریکٹ کیا گیا یہ ہندو ہے بھئی جو آدمی ملزم ہے وہ ایکیوزڈ ہے وہ کسی بھی درم سے ہو آسفہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے الزام میں گرفتار ملزمان کی حمایت میں بیان دینے پر علاقے سے دو ہزار چودہ کی ریاستی اسمبلے کا انتخاب جیتنے والے بی جی پی کے سینئر وزیر چودری لال سے مصطفی ہو چکے ہیں جبکہ بی جی پی نے جو ریاست کی مخلوط حکومت کا حصہ ہے یقین دلایا ہے کہ آسفہ کے ساتھ انصاف ہوگا ہمیں پورا وشوا سائے جلدی اس گھٹنا میں جو آروپی لوگ ہیں ان کے اوپر پوری کانونی کاروائی پوری ہوگی اور اتنے گھنونی ہچیا کانڈکو یا ریپ کو جنہوں نے کیا ہے ان کو سخت سے سخت دنڈ ملے گا آسفہ کے والدین اس انتظار میں ہے کہ انتظامیہ کی یقین دہانیاں کب حقیقی انصاف میں تبدیل ہوتی ہیں ہم کو یہی چاہیے ہیں ان کو فاسی گاڑ اور ہماری لڑکی کو بہت ظلم سے مارا ان کو انصاف ہم کو چاہیے ہیں اور ککھنی چاہیے ہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں کسی گاوی زبایدار کے ساتھ موسو جمین اور دو دی او اے جمہو جمہو میں ننی آسفہ کو گینگ ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا اور کیس کو فرقہ ورانہ رنگ دینے کی کوشش ہی گئی جبکہ اتو پردیش کی ایک سترہ سالہ لڑکی کے کیس میں جہاں ریپ کا الزام حکومت کی جماعت بی جے پی کے ایک رکن قانون ساز اسیملی پر ہے سیاسی دباؤ کا استعمال کھل کر سامنے آیا ہے بھارت میں خواتین اپنے تحفظ کے لئے کس طرف دیکھیں یہی جواب ڈھونے نکلیں دلی میں ہماری ساتھی رتل جوشی بھارت میں خواتین اور بچیوں کی حفاظت کا مسئلہ ایک بار پھر سوالیاں نشان بن کر سامنے آیا ہے بھارت کے مختلف شہروں میں عوام ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کیا آٹھ سے سترہ سال تک کی کوئی لڑکی یا عورت یہاں محفوظ نہیں کٹھوہ اور اوناو کے معاملوں کی یقصہ بات یہ ہے کہ ملزموں کے خلاف تک تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب تک عام لوگ سڑکوں پر نہیں اترے آپ تنک کوئی کاروائی کی روپ میں کٹھوہ کا بلاتکار ہوتا ہے اور اوناو میں ایک پورے سامنتی کانفیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ہمارا راج ہے ہم چاہے جو کر سکتے ہیں اتنی کروڑتہ تھی ان میں خواتین کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں جنسی درندوں کو روکنے کے لیے مکمل قانون بھلے ہی موجود ہوں لیکن انہیں عملی جامعہ پہنانا بہت مشکل ہے یہ گینگ ریپ کا جو ماحول بنا ہے وہ صرف impunity کی وجہ سے بنا ہے صرف وہ اس لیے بنا ہے کہ سجا نہیں ہو پا رہی ہے ہماری پولیس سے لے کے کورٹ کا چہری تک سمبیدن ہین ہے اس معاملے میں اور وہ لوگ جلدی سے جلدی نہ تو جانچ کرتے ہیں نہ مقدمہ دار کرتے ہیں نہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کورٹس میں ججز ہی نہیں ہیں ان کے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے ایک کورٹ میں دس دس بیس بیس تیس تیس کیس لگتے ہیں اور ججز کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے وہ کیس انفرائی کرنے کے لئے اور جو ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے جو سپریم کورٹ آج نہیں پچھلے پندرہ سالوں سے کہہ رہا ہے کہ پولیس ریفارمز لائیے سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں پر کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے ان ڈائریکشنز کو کمپلائی کرنے کے لئے امپلیمنٹ کرنے کے لئے دونوں کیسز پر جاری قومی اور سیاسی دنگل پر عام سے لے کر خاص آدمی تک نے آواز اٹھائی لیکن وزیر آزم نریندر موڈی کو اپنی خاموشی توڑنے میں چار دن لگ گئے اس بیچ اپوزیشن پارٹیز کو بھی اپنی سیاست چمکانے کا موقع مل گیا بھارت میں جنسی حیوانیت کے تمام معاملوں میں یہ کہانی دھرائے جانا عام بات ہو گئی ہے آوازیں اٹھتی ہیں لوگوں کا غصہ پھوٹتا ہے اور سیاست بھی جم کر ہوتی ہے لیکن اس سب کے بیچ مسلوموں کو انصاف اور خواتین کی حفاظت کے اصلی مددے کہیں دب کر رہ جاتے ہیں رتل جوشی اردو ویو اے ڈلی اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بینلقوامی خبروں پر امریکی محکمہ خارجہ نے الزام آیت کیا ہے کہ شام میں دس روز قبل ہونے والے مبیجنہ کیمیائی حملے کی جائے وقوع تک بینلقوامی تفتیش کاروں کو رسائی دینے میں روس رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ نے کہا ہے کہ روس ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تفتیش میں تاطل سے شوائد زائع ہو جائیں گے روس نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفتیش میں تاخیر کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مسائل حملہ ہے جو گزشتہ ہفتے کے روز ہوا ارگنیزیشن فور دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز یا او پی سی ڈا بیو کیونکہ انسپیکٹرز چار روز سے شام میں ہیں تاہم اب تک انہیں دوما میں مبجنہ کیمیائی حملے کے مقام تک رسائی نہیں ملے دیگر اہم بلنقوامی خبروں کے جھلکیاں آئے دیکھتے ہیں آج کے ورڈ ویو میں برطانیہ میں سینکرو افراد نے امریکی سبراہی میں شام پر حملوں میں برطانیہ کی شرکت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے جنگ مخالف مظاہرین نے برطانیہ کی جانب سے شام میں مزید کسی فوجی کاروائی کو فوری طور پر بند کاربہ کیا میانمار کے صدر کے فیصلے کے تحت روایتی نئے سال کے موقع پر ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد قیدیوں کو عام معافی دے دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق ان میں کم از کم تین درجن سیاسی قیدی اور اکیابن غیر ملکی قیدی شامل ہیں امریکی ریاست اکلاہومہ میں لگنے والی جنگل کی آج سے کم از کم دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کو دس سال کے عرصے میں پہلی بار ایسی موسمی صورتحال کا سامنا ہے جس سے آگ کے بڑے پیمانی پر پھیلنے کا خطشہ ہے سیلنکا کی دا حکومت کولمبو میں سنحالہ نئے سال کی آمد پر ایک خصوصی میلے میں ہاتھیوں کی روایتی انداز میں نظر اتاری گئی اس موقع پر کئی دوسرے مختلف مظاہروں کو بھی تقریب کا حصہ بنایا گیا چھے اپریل کو امریکہ نے روس سے تعلق رکھنے والے چوبیس افراد اور ان کی کمپنیوں پر تازیرات کا اعلان کیا تھا اس کے تحت امریکی کمپنیوں کے لیے ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لاغو ہو گئی انہیں کامات کے بعد سے روس کی کرنسی روبل کی قدر میں مستقل گراورد دیکھی جا رہی ہے روسی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت اس صورتحال کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن کچھ ماہرین کے خیال میں افصیلات اس رپورٹ میں روسی وزیراعظم ڈیمیٹری میڈ ویڈے اپنے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اپنی معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے روس پر پابندیاں آیت کر رہا ہے کچھ برے روسیوں کو سزا دینے کی منطق دراصل ایک سیاسی بہانہ ہے یہ اس لیے کہ اقتصادی مقاصد کو چھپایا نہیں جا سکتا مقصد ہے عالمی تجارتی اصولوں اور نظام کے خلاف جا کر امریکہ کے تجارتی مفادات حاصل کرنا موسکو کے فورن ایکسچینج پر روبل مسلسل نیچے جا رہا ہے اس کی قدر ایک ڈالر کے مقابلے میں تریس سٹھ روبل تک گر چکی ہے لیکن روسی سینٹرل بینک کہہ رہا ہے کہ ملک کے مالی نظام کو کوئی خطرہ نہیں سینٹرل بینک کے پاس مختلف حالات میں مالی بہران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہیں لیکن ہمارے خیال میں فی الوقت ایسا کوئی خطرہ نہیں ہماری رائے میں بازابتہ اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور موقع کی مناسبت سے تسخیر کے لیے تیار ہیں روسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ فی الہال پر رشانی کی کوئی بات نہیں لیکن خبردار کر رہے ہیں کہ حالات بتر بھی ہو سکتے ہیں روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے متعلق اقدامات سامنے آنے کے بعد روسی سٹاک مارکٹ میں استحقام متوقع ہے ہم امید کرنا چاہتے ہیں کہ پابندیاں مزید کڑی نہیں ہوں گی لیکن آنے والے دنوں میں حالات میں غیر یقینی رہے گی پابندیاں ابھی صرف امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں لیکن اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے در اس بات کا ہے کہ روس کے ساتھ کاروبار کا محول خراب ہوتا جا رہا ہے اور ان کمپنیوں کی فہرست شاید لمبی ہو جائے جس کے ساتھ کاروبار کرنا خطرناک ہے سٹاک پروکس کو قلیل مدت میں بھی کچھ نتائج کی توقع ہے ایک عام روسی اپنی روز میرا ضروریات کا ایک تہائے درامل چھدہ اشیاء سے پورا کرتا ہے اس لیے روبل کی قیمت میں کمی کے ساتھ قیمتیں اور افراتیں ذر بڑھیں گی لیکن روبل کی قدر کم ہونے کی وجہ صرف پابندیاں نہیں اس سے پہلے کے حالات بھی ہیں وجہ کچھ بھی ہو عام روسی اپنی جے پر پوچھن حکومت کی سرگرمیوں اور اس پر ٹرم نظامیہ کے رد عمل کا اثر ضرور محسوس کر سکتا ہے زلاسٹک احوک کے ساتھ سبا شاکھان اردو ویو اے افغانستان کے صوبے بامیان کی قدیم غاریں کبھی بدرہبوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی آج وہاں تقریباً دو سو خاندان رہتے ہیں ان کے بچے قربت اور شناختی دستاویز نہ ہونے کی وائز سکول نہیں جا پاتے لیکن ایک ہائی سکول کی طالبہ فرشتہ احمدی نے غار کو ہی کلاسٹروم میں بدل دیا ہے جہاں اب تقریباً تیس بچے زیر تعلیم ہیں مزید دیکھتے ہیں آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں فرشتہ روزانہ دو گھنٹے بچوں کو پرائیم بی کی تعلیم دیتی ہے جس میں انگریزی بھی شامل ہے فرشتہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گھر خاندانوں کے بچوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں جو شناختی دستاویز نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم ہیں تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے غار کے بچوں اور امیر خاندانوں کے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جو اپارٹمنٹ اور گھروں میں رہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کروں اس نوجوان ٹیچر نے اپنے خرچے پر دو سو کتابوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی ہے تاکہ تعلیموں کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکے انہیں امید ہے کہ وہ اپنی غار کلاس کو مستقبل میں ایک بڑے تعلیم ادارے کی شکل دے پائیں گی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مستقبل میں اس چھوٹے کلاس روم کو ایک بڑے سکول میں تبدیل کروں اور میں حکومت اور امیر لوگوں سے مدد کامتال بکتی ہوں اس کلاس روم کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور مستقبل کے لیے بڑے خواب دیکھتے ہیں ہم یہاں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور میں اپنے ملک کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں ہم دوسرے سکول نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اپنی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے گزشتہ سالوں میں تنازوں اور غربت کی وجہ سے تقریباً دو سو سے زائد بے گھر خاندان ان قدیم غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں زفر بامیانی کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردو بھی ہوئے افغان طالبان نے دو ہزار ایک میں بامیان کی ان غاروں کے درمیان بنے بدہ کے دو بڑے مجسمیں تباہ کر دیئے تھے جس سے علاقے کے تاریخی ورسے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا امریکہ میں روزانہ چھ ہزار سے زیادہ کرائے داروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس ملتا ہے کیا لوگ غربت کے باعث کرائے نہیں دے پاتے اور شڑک پر آ جاتے ہیں یا پھر بے گھر ہو جانے سے غربت کی گہرائیں مدھے کے لے جاتے ہیں ان دنوں واشنگٹن کے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں ایوکشن کے نام سے جاری ایک نمائش لوگوں کو یہی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں غریب خاندانوں کا مستقبل کتنا غیر مستحکم ہو سکتا ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ امریکہ میں بے دخلیوں کے مسئلے کے انسانی پہلو کو جاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں ایک نئی نمائش کا آغاز ہوا ہے یہاں آنے والی لچسیا مچھل کو شروع میں یقین نہیں تھا کہ منتظمین اس ایگزیبیشن کو سیاحت کا رنگ دینے سے بچانے میں کامیاب رہیں گے جس کی بنیاد غربت کی نمائش پر رکھی جاتی ہے انہوں نے اس تاثر سے پرے رہنے کی پوری کوشش کی اور میرے خیال سے انہیں اس کا احساس تھا اور آپ اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ نمائش پرنسٹن یونیورسٹی کے سوشیالوجی کے پروفیسر میتھیو ڈیسمن کی کتاب پر مبنی ہے ان کی رائے میں بے دخلی سے پیدا ہونے والا عدم اس تحکام زندگی کے تمام پہلووں کو متاثر کرتا ہے بچوں کو اکثر سکول تبدیل کرنا پڑتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں بن پاتا اور ذہنی دباؤ مستقل رہتا ہے ہر چار میں سے ایک قرائے دار خاندان اپنی کل آمدن کا ستر فیصد صرف قرائے پانی اور بزری کے بلوں پر خرچ کرتا ہے لہذا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا دیکھیں جب آپ اپنی آمدن کا ستر اسی فیصد رہائش پر لگا رہے ہوں تھوڑی سی بھی غلطی بے دخلی کا سبب بن سکتی ہے پروفیسر جیزمند کی مطابق دنیا بھر کے شہر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تاہم امریکہ کا بے دخلی کا بہران خاص طور سے برا ہے اگر آپ لندن اور پیریز جیسی جگہوں کے عداد و شمار کے مقابلے پر دیکھیں تو ہمارے گھر خالی کرانے کے عداد و شمار حیران کن حد تک زیادہ ہیں ہمیں ایک تیز رفتار بہران کا سامنا ہے ایک ایسا بہران جو روزانہ تقریباً 6300 امریکیوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں گھر خالی کرنے کے نوٹس ملتے ہیں ایک جسپلے دکھاتا ہے کہ بے دخلی کے عدالتی فیصلے کے بعد اس وقت کیا ہوتا ہے جب مکینوں کو اپنا سامان سڑک کنارے ڈال دیے جانے یا ٹرک میں ڈالنے میں سے ایک انتخاب کرنا ہوتا ہے منتظم سارے لیوٹ کی مطابق میوزیوم کو تو اس نمائش کے ذریعے ایسے شوز پر لوگوں کو آگئی دینے کی امید ہے جو ہمیشہ اتنے نمائی نہیں ہوتے تو ہاں میں چاہتی ہوں کہ لوگ ناراض ہوں میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ لوگ اس کے بعد باہر نکلیں اور کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں یہ بہران ناغذیر نہیں یہ تیہ شدہ نہیں ہم اسے بدل سکتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے پروفیسر میتھیو جیسمنٹ ہاؤزنگ میں مزید سرمایہ کاری پر زور دیتے ہیں ان کے مطابق حالیہ پروجیکس بلکل صحیح کام کر رہے ہیں لیکن وہ نہ کافی ہیں یہ نمائش عوام کے لیے اگلے سال تک جاری رہے گی جل خریک کے ساتھ سبا شاہ خان اردو ویو اے اور آخر میں محبت کی ایک عبدی داستان شیری فرہاد فرہاد جس نے شیری کی محبت میں پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کا بیڑا اٹھایا تھا کیا صوبہ بلوجستان تک آیا تھا ظلہ آوران اور لسپیلہ کی سرحد اور پہاڑی لک پاس کے قریب ایک مزار واقع ہے اور مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شیری فرہاد کی قبریں ہیں مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں مرتضی زہری کے ساتھ آوران کے مقامی افراد کے مطابق شیری ریاست لسپیلہ کی بیٹی تھی اور فرہاد ایک سنگ تراشتہ شیری کے عشق میں گرفتار فرہاد اسے آسل کرنے کی اپنی زد پر سختی سے قائم تھا اس پر والی ریاست نے اس کے ذمہ بظاہر ایک ناممکن ذمہ داری سونپی کہ اگر فرہاد پہاڑی توڑ کر راستہ بنائے گا تو شیرین کی شادی اس کے ساتھ کرائی جائے گی علاقے کے داستان گو قصہ بیان کرتے ہیں کہ فرہاد نے اس پہاڑ کو توڑنے کی حامی بڑھ لی اور دن رات اس پر کام کرتا رہا جب کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا تو ریاست لسپیلہ کے والی کو پریشانی لاکھ ہو گئی بادشاہ نے ایک بڑی عورت کو نہایتی اہم کام کے ساتھ فرہاد کی طرف روانہ کر دیا بڑھیا نے وہاں پہنچ کر روتے ہوئے فرہاد کو یہ بری خبر سنا دی کہ شیرین اب اس دنیا میں نہیں رہی جس پر فرہاد نے اپنے بیلچے سے اپنا کام تمام کر دیا جب کشیرین نے وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اسی مقام پر اپنی جان دے دی مقامی داستان گوہوں کے بقول شیرین اور فرہاد کو اس جگہ پر اکٹا دفنا دیا گیا بلوچستان کے عدیب اور مصنف پناہ بلوچ کے بقول انگریزوں نے سن انیس سو سات میں مشہور بلوچی شاعری کو پہلی بار یکچا کیا جس میں شیرین اور فرہاد کی کہانی کے اوالے سے بھی اشار موجود ہیں انیس سو سات میں پاپولر پولٹریز آف بلوچیز لانگورت دیر نے کمپائل کیا ہے تو اس میں شیرین فرہاد کا ذکر ہے کہ شیرین فرہاد ایک کردار ہے فرہاد شیرین جو ہیں ایک بادشاہ کی بیٹی ہے بعض تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ شیرین فرہاد کا مقبرہ بلوچستان میں نہیں بلکہ ایران میں موجود ہے مگر پناہ بلوچ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقبرہ کردوں کے پہاڑے کی طرف ہے تو تاریخی طور پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ علاقہ بھی کردوں کے علاقہ رہا ہے ایک تحقیق کرنے کے طالب علم کی حیثت سے تو پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شیرین فرہاد کا مقبرہ یہی ہے شیرین فرہاد کے مقبرے پر مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند دور دور سے آ کر یہاں آزری بھی دیتے ہیں ماہری نے آثار قدیمہ کے مطابق شیرین فرہاد اور اس قبر پر تحقیق کی اب بھی گنجائش باقی ہے یہ تحقیق محققین اور تاریخ دانوں پر اس کہانی کے سہر میں گرفتار لوگوں کا ایک کرز ہے غلام مرتزہ زہری ویو اے اردو عواران ملوچستان آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے آج ویو 360 کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس منزل تک ہم آپ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے شکریہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہیں facebook.com ویو اے اردو کے پیچ پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کن موضوعات پر تفسریں اور رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں خاضرین خبروں کے لئے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارا ٹوٹر ہینڈل ایٹ اردو ویو اے سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ